اب ہم تو ایسے ہوتے ہیں راتوں کو کہ ہم چاندرات بنے میں پھر رہے ہوتے ہیں پاپ کی جاگیر بنی بھی ہے کہ راچی کوئی بھی آئے نپٹا ہے اور چلے جائے جیسی الیکشن قریب آ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہڑا اوڑی مچی بھی ہوتے ہیں مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے جناب پھر آپ بول کے دیکھئے گا ان میں سے کوئی ایک نہیں دیکھے گا آپ دربین بھی لگا لیں اتیلی میں جان لیے گھوم رہے ہوتے آج نہیں تو کل اگر کسی کے بھی ہوتے چڑ گئے بعد اسی طرح پھر آپ کھڑے ہوگے اور بول لے ہوگے کہ بھائی تھا اسلام علیکم ناظرین ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے لیکن بات اب مقصد کی نہیں مسئلے کے حل کی ہے اس مسئلے کا کیا حل ہے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل بھائی ان سے بھی کچھ ڈسکیشن کرتے ہیں جانتے ہیں کہ آگے ہم کن حالاتوں کی طرف جا رہے ہیں سب سے پہلے عادل بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ کا شکر عادل بھائی کہاں جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ کیا کیا ہو رہا ہے بس دو ہی حلے یا تو جان دے دیں یا پھر ملک چھوڑ کے چلے جائیں اور تو کوئی حل نہیں ہے نہیں تو ملک چھوڑ کے جانے کے لیے بھی تو اساسے ہونے چاہیے موجود وہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے وہاں جا کے پھر یہی بچتا ہے اگر ہمیں جاپ کریں گے اور کیا کریں گے یہاں پہ اگر کچھ اپنا کرنا بھی چاہتے ہیں تو بھائی کس ڈر سے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم جانتے آپ بھی ماشاءاللہ سے ایک فوٹوگروفر ہیں فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں میڈیا فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں تو کیا سیچویشن ہے آپ تو کیمرے ہائی ایکیپمنٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں بہت مہنگے مہنگے کیسے روڈوں پہ نکلتا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گھر سے جب میں نکلتا ہوں تو میری بیغم میری والدہ وغیرہ میرے پہ دعائیں کر کے پھوکتی ہیں کہ بھائی بس مہارا بچہ صحیح سلامت گھر پہ آ جائے اب جب کسی بھی ایونڈ میں ہم جا رہے ہیں تو ہماری وہاں لاس ٹائمنگ ہوتی ہے ڈیڑھ دو ڈھائی یہ تو ہماری اینڈ ہے مطلب اتنا ٹائم ہونا ہی ہونا ہے اور جب ہم وہاں سے نکلے ہوتے ہیں تو آپ یقین مانے دل کے اندر وہ ڈر لے کے نکلے ہوتے ہیں کہ یا اللہ بس صحیح سلامت گھر کے اندر آجاتے ہیں ہم گھر آجائیں بس عزت سے لے کے کیونکہ ہمارے پاس ٹرائپوٹ وغیرہ اکٹا اکٹا وہ صاف ہم شو ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ایکیومنٹ ہے اب ہم تو ایسے ہوتے ہیں راتوں کو کہ ہم چاندرات بنے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں تو موبائل نہیں چھوڑا جاتا تو ہمیں کیا چھوڑیں گے اور اب تو بلکل آسرا بھی نہیں کر رہے ہیں کھلے آم مطلب کوئی وہ ہی نہیں ہے باپ کی جاگیر بنی ہوئی ہے کراچی کوئی بھی آئے نپٹائے اور چلے جائے ایسا ہی ہے کوئی موچھنے والا نہیں ہے کیا گورنمنٹ کیا وہ مطلب کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے کھلے آم اسلے واسلے سب کچھ ہو سکتے ہیں کوئی کسی چیز سے تو آدل بھائی ابھی تو الیکشن قریب ہیں مطلب آپ تو کراچی بہت اچھا حال میں ہوگا ابھی تو روڈے وغیرہ بھی بن گئی ہوں گی مطلب بہت اچھی پوزیشن میں ہم سر یہ بس وہی بات ہے کہ جو سج بولتا ہے کیا تو وہ رہتا نہیں ہے یادوبہ میں اتنا سا کہوں گا کہ بھائی جان یہ صرف اور صرف جیسے برسات ہوتی ہے نا بادل آتے ہیں بس یہ اتنے ٹائم تک کہ ہوتے ہیں بارش ختم بادل آتے ہیں نہیں بہاتی ہے کہ ہم پورے پورے سال دیکھتے ہیں کہ ہم مر رہے ہوتے ہیں پولوں سے چپک رہے ہوتے ہیں کسی کے گھر پر کچھ کر رہا ہے اب ہی دیکھ لیں آپ جیسی الیکشن قریب آ رہے ہوتے ہیں ہڑا اوڑی مچی بھی ہوتی ہے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ وہ ذرا چیک کریں جی ان پہ وہ کیا کیا نہیں کہہ رہی ہیں کہ کراچی کو اسلے سے پاک کر دیا کراچی روشنیوں کا شہر ایک سیاسی پارٹی کی بات ہو رہی ہے ایک سیاسی پارٹی کی بات ہو رہی ہے میں نام نہیں لوں گا لیکن وہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ بلکل نہ سمجھ آنے والی بات کر رہی ہیں وہ اور ان پہ ویوز دیکھیں آپ کے لوگ پڑ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ بات ہی نہیں صحیح کر رہی ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے ایسا یہ اور کچھ چند سیاسی پارٹیاں تو ابھی فیس بک پہ بہت ساری کیمپینز بھی چلا رہی ہیں مطلب رودانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیمپینز چلا رہی ہیں کراچی کے حق میں ہم بات کر رہے ہیں صرف مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے جناب پھر آپ بول کے دیکھئے گا ان میں سے کوئی ایک نہیں دیکھے گا آپ دربین بھی لگا لیں اچھا ایک نہیں دیکھے گا ان میں سے یہ بس ابھی ابھی کہیں وہ برساتی منڈک جی سے کہتے ہیں نا بس وہ ہیں یہ ابھی نکلے ہیں پھر غائب پھر آپ کوئی کہیں نہیں دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہیں ہمارے جو لڑکے ہیں اب آپ خود دیکھیں کہ ایک وقت تھا جب ہم مطلب جب کام پہ سے بندہ تھکا آ رہا آتا تھا تو کچھ ہوتلنگ کر لی دوستوں کے ساتھ ہوتل پہ جس لیک پتھان کے ہوتل پہ ہم بیٹھ جاتے تھے تو اب وہ وقت کہاں چلا گیا مطلب اب تو ہوتلوں پہ سناٹے دیکھ رہے ہیں آپ پندرہ سال پیچھے چلے جائیں اگر پرویز مشرف آپ دور اٹھاتے ہیں تو تیس روپے کلو آٹا میں نے خریدہ ہے چھتیس روپے پیٹرول ایک لیٹر میں نے اس ٹیم گاڑیوں میں اپنے ڈلوائی ہیں سات روپے کی کولڈرنگ پیتا تھا اس ٹیم میں آج میری عمر تیس سال ہے لیکن میں اس ٹیم کی بات بتا رہا ہوں ہم لوگ سب ہمیں یاد تھا لیکن اس ٹیم کو کمپیئر کر رہے ابھی کو کریں تو آپ خود دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حال کر دیا اس کا اور بات وہ یہ نا جو صحیح کرنے نکلا اس کا کیا حال کیا یہ بھی دنیا کو پتہ کہ کیا ہوا اور نہیں ہوا کس پہ بلیم ہوا نہیں ہوا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیا ہے مطلب ہم آگے کیا دیکھ رہے ہیں ہم اپنا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آگے صرف اپنی موت دیکھ رہے ہیں زندہ رہنا ہے تو بڑے بھائی کئی اور شفٹ ہو جاؤ کئی اور کچھ اور سوچو نیا کچھ بھائی باہر جا کے کئی سیف جگہ پہ اپنے کاروبار کر لو یا تو پھر وہ ہی غلامی کریں دوسروں کی جا کے اور تو کچھ نہیں رکھا اگر یہاں پہ رہو گے تو آج نہیں تو کل کرنی تو پرسو بھائی جان مارے جاؤ گے کب تک کے نصیب ساتھ دے گی اب ہم ہی دیکھ لیں نا ہم جو لوگ ہیں ہم لوگ راتوں والے ہیں ہمارے دن میں کامی نہیں ہم لوگ سمجھ لو ہماری روزی روٹی راتوں سے میڈیا انڈسٹری تو جلتی رات میں سب یہ رات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اب ہماری تو سملے جان ہم اتیلی میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بڑے بھائی اتیلی میں جان لیے گھوم رہے ہوتے آج نہیں تو کل اگر کسی کے بھی ہتے چڑ گئے ہم گئے بعد اسی طرح بھی آپ کھڑے ہوگے اور بول لے ہوگے بھائی ہاں تو ناظرین یہ تھے کچھ ٹوپیکس یہ تھی کچھ باتیں جو عادل بھائی سے ہم نے کریں اس طریقے کے بہت سے معاملات آپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے سامنے سی سی ٹی وی فوٹیجز آ رہی ہوتی ہیں ہمارے آس پڑوس میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو لوٹ لیا اس کو مار دیا جوان جوان بچے آپ سوچیں کہ اس باپ پہ کیا گزرے گی وہ باپ کس طریقے سے اپنی اولاد کا جنازہ اٹھائے گا پندرہ سال کی اولاد کا جس نے ابھی تک دنیا تک نہیں دیکھی ہے اور باپ اس کا جنازہ اٹھا رہا ہوگا کہ آپ بیتے کی اس باپ پہ تو اس بارے میں ہمیں سوچنا ہے دیکھیں اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے اگر ہم اس بارے میں سوچیں گے نہیں ہم اپنے کل کے بارے میں چلیں ہم اپنے کل کے بارے میں نہیں تو کم از کم اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں تو سوچ نہیں سکتے ہیں نا اتنا تو ہمیں کرنا پڑے گا تو بس شیئر کریں آگے لوگوں تک پہنچائیں اس ویڈیو کو تاکہ کچھ شاید کچھ ہمارے حکمرانوں کو اور جو جانوار اس وقت روڈوں پہ گھوم رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچے اور ان میں تھوڑی سی غیرت اور شرم آئے بہت شکریہ موسیقی میرے موسیقی موسیقی